بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 محمد الرسول اللہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ محمد اللہ وبرکاتہ 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 فلی ازر اللہ شیعہ وزی اجز اللہ شاگری ترجمہ سن لے ترجمہ کیے وما محمد الا رسول اور نہیں ہے محمد مگر رسول قد خلد مل قبل رسول تحقیق گزر چکے نیاب تو پہلے بھی بہت رسول قد خلد مل قبل رسول افا اماد تا او گتلال قلب تم الا آگا بگم جے آپ اپنی طبی موت فوتو جان یا میدان جنگ دے اندر شہید کر دیتے جان کیا تو سی پھر جاؤ گے اپنیا ایڑیا دے جے جڑا اپنیا ایڑیا دے پھر جائے گا قد خلد مل قبل رسول افا اماد تا او گتلال قلب تم الا آگا بگم او امیان گالب الا آگی بھئیے وَلَيْا ذُرَّ اللَّهَ شَيَّا وَزَيَا جَدِ اللَّهُ شَاگِرِهِ او جیڑا پھر جائے گا اپنیا ایڑیا دے انہیں نقصان کرنا تے اپنا ہی کرنا او اللہ پاک دا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا کچھ بھی نقصان نہیں بچا سکے گا اے مقام اے افضل آزرہ سپارہ نکل آیا چھ بھی وہاں آز ایک زرہ میرے اکا دی شان دے حظمت کانفرنس دا ان وہاں نے سیرت النبی کیے سیرت النبی ہے اب میر خدا دی قسم اٹھا کے کہنا اوے اکا دی شان سننی جاتے وہاں بیاں کو سنیا کر آزرہ یزدانی شہید دے روحانی فرزند کلو اکا دی شان سننے آز سپارہ چھ بھی وہاں نکل آیا اب آزان دی ماکان محمد سلالہ علیہ وسلم ماکان محمد اب آدم رجالکم ولکر رسول اللہ وخادم النبی وَقَانَ اللَّهُ بَقُلَّ شَيْرَ الْحِيمَ میرے رب فرمان دے لیں میں نے کہا کرنا اللہ ذنجلال دی قسمیں دین اسلام آخری دین ہے میرے مصطفیٰ دی شریعت آخری شریعت ہے میرے مصطفیٰ علی صلات و السلام دی شریعت آخری شریعت ہے آقادی نبوت آخری نبوت ہے ایک کتاب آخری کتاب ہے جویں دین اسلام تو بعد کوئی دین نہیں آسکتا ایس قرآن تو بعد کوئی کتاب نہیں آسکتی میرے مصطفیٰ دی شریعت دے بعد کوئی شریعت نہیں آسکتی میرے آقادی ختم نبوت دے بعد نبوت نہیں آسکتی قیامت آسکتی ہے پر نبوت آسکتی اے نا چورا ڈاکوان دے اے قتم نبوت دے ڈاکوان دے چورا لوں آج پتہ لگ جائے یزدانی شہید دے روحانی فرزان دکاتے دینے پہے اور بولو نبوت آسکتی گج کے بولو آسکتی میرے مصطفیٰ دی نبوت آخری نبوت ہے دوسرا کہنا ہے جی کمیں دلیل دے آبے خودرہ اے وہابی کانفرنس نہیں کر رہے رب نے بھی ایک کانفرنس کی تی ہے آلم اے رواد اندر میں صدق قربان میری واری لیڈ واندھوڑی اے لیڈ میری واری پتہ کیوں باندھوئی ہے اے دسان کیوں باندھوئی ہے نئی دسان دھولوں کیوں باندھوئی ہے سپیکر داری چلے آیا کشنیری ساڑ چلاو ہے نو اوہ یزدانی کو سپیکر بھی درد ہے اے لیڈ اسمہ سے بان دوئیے آپ ایک ذرا میرے اکھا دی نبوت تنسا کہنا ہے کوئی دلیل دے دے اوہ یزدانی شہید داروانی فرزند دلیل اب غیر کال نہیں کرتا آس سن ذرا میرے رب نے اپنے مصطفیٰ علیہ السلام دی نبوت دعوادہ لیا ختم ربوت دعوادہ لیا عالم رواد اندر میرے محق رب زلجلال نے جدو اپنی نبوت اپنی ربوبیت دعوادہ لیانا چاہیا دو وعدے لینے میرے رب نے کنے گج کے بولو کنے دو وعدے لینے رب ارز و سمہ نے ایک وعدہ اپنی ربوبیت دعوادہ لیا دوسرا وعدہ میرے اکھا دی ختم ربوبت دعوادہ لیا جدو اپنی ربوبیت دعوادہ لیانا چاہیا میرے رب نے عیسائیاں نبولایا یہودیاں نبولایا مشرکان نبولایا کافران نبولایا مسلمان نبولایا صحابان نبولایا یہودیاں نبھی بولایا من نبولایا تو آنو ہی بولایا تے رب نے پلا کیا کھیا سارے آنو ہی کٹھیا کر کے عالم روا دے اندر رب نے سارے دیا روا نو کٹھیا کیتا اے وعدہ لے رہے مرے اللہ دسو اللہ ستو بے ربکم تے سارے یاک زباہوں کے جواب دیتا توسی بھی تے میں بھی یہودیاں نے بھی مشرکانے بھی کافرانے بھی توحید والیاں نے بھی بیت دنیا نے بھی سارے آنے جواب دیتا کالو بلا ہا رب جی تُسیزا دے رب تے میں صدقے قربان جاواں خدا جی قسم اٹھا کے کہنا آقا علی صلاة و سلام دی جتی تو ساری کائنات وار دیا میرے آقا دی ختمِ لبوت تو سارا جہان قربان کر دیا میرے رب نے آقا علی صلاة و سلام دی ختمِ لبوت دا وعدہ لانا چایا رب زلجلال دی قسمِ نا توہنو بلایا نا منو بلایا نا یہودیاں نو بلایا نا عیسائیاں نو بلایا نا مشرکانو بلایا نا کافرانو بلایا نا صحابانو بلایا اور کسے نو نہیں بلایا میرے رب نے بلایا تے انبیاء نو بلایا اے میرے نو اے میرے آدم اے میرے خلیل اللہ اے میرے زبیح اللہ عیسیٰ موسیٰ یوسف کے لانی آ جو سارے آگئے ہو رب جی آگئے ہو فرمایا اے میرے نبیوں ایک گالتے دسو جی رب جی فرمایا میں تو آگے سران تے نبوتہ تاج رکھ دیا توہنو شریطہ دے دیوا شریطہ دے کے توہنو زمین تے پیج دےوا تے ایک اور مالا آ جائے امام الانبیاء اے حبیبِ خدا اے صدر الولاء اے شمس الزہائے بدرو دجائے ممبعِ رشد و ہداے والیہ بتائے محبوبِ کعبہ قوسینِ اہو ادنائے اے میرے نبیوں کی کروگے کی سلوک کروگے اللہ جی تو سیدھا زیو سیکھی کرنا ہے آوازوں دیئے وَإِذْا آخَذَ اللَّهُ مِيزَا قَلْ نَبِيِّينَ تھنڈے پہ گئے ہو یار اگر میرا بڑا ٹیم ضائق کیتا ہے میری اپنی طبیعت خرابوں لگ گئی سے پھر توسری کیوں نہ تو آنو نیند کیوں نہ لیکن جاک کے ذرا رب نے کار سے بیٹھے ہو بیکھو کوئی بندہ کسے نے کار مہمان جائے اوہ بلاندہ ہے بلاندہ ہے کہ نہیں کار والے بلاندے نے مہمان بڑا فقر محسوس کرنا ہے اوہ کہ میری مہمان نوازی کیتی ہے اور رب نے تے تو آنو اپنے کار سے مہمان بلایا یار اور رب تو آڈیوہ سے کٹی خوش قسمتی ہے آواز آن دیئے وَإِزَا خَزَ اللَّهُ مِیسَا قَلْ نَبِیِرِ وَإِزَا خَزَ اللَّهُ مِیسَا قَلْ نَبِیِرِ لَمَا آتَيْتُكُمْ الْكِتَابِ وَحِكْمَتِ سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ مُسَدْقُ الْمَامَاكُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِیِ وَلَتَنْسُرُ اللَّهُ قَالَ آقَرَرْتُمْ وَأَخَزَتُمْ عَلَىٰ ظَالِكُمْ عِسْرِ قَالُوَ اَقْرَرْنَا قَالَ فَشْغَدُوْ وَعَلَىٰ مَاكُمْ مِنَ شَاغِدِيرِ اے میرے نبیوں کی سلوک کروگے اللہ جی تُسیدہ سوسی کی کرنا ہے فرمایا سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ سُمَّ کی لفظ آیا ہے؟ گاج کے بولو سُمَّ سُمَّ دا مینہ سُمَّ دا سدہ ہے کہ اورن والا پچھو آئے گا وہ بولو اورن والا پچھو آئے گا اے اگو نبی کیڑا بنیا پھردہ ہے قرآن آن دا سُمَّ اورن والا پچھو آئے گا تو آٹے سارے ہیں تو بعد میں چاہے گا ہائے 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 صدقے قربان جاوا سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ مُسَدَّ قُلْ اگلی گیل پتہ گیرہ پولے اکھی ہے مُسَدَّ قُلْ مَا مَا آکُمْ تُسِیو دی تصدیق کرنی ہے کی مطلب ہے؟ تُسِیو داتا بیادار بن جانا ہے اپنیا نبو وطاندے سکھ کے نئے جھے چلانے اے دو مقام آج رہا ہون چوتیسرا مقام نوٹ کر آج چوتھا مقام ذرا نوٹ کر لیا ہے جڑا میں شروع دے اندر پڑے ہیں اوازوں دیئے محمد الرسول اللہ صل اللہ آقانہ بڑا پیارے تو آنوں گا جی کہ وہاں صل اللہ اے رب بڑے کار چھے بھائیں گے ڈھریا نہ کرو کہ وہاں صل اللہ علیہ وسلم اب اگلہ ساڑھے بابا جی کہا گئے فرمان دنے محمد محمد بگوندہ چلا جا کیا دے ہو سبحان اللہ اوہ تو آڑے پیر دیواری ہے ساڑے پیر دیواری ہے جدہ نال دا کائنات دے اندر رب نے پیر ہی کوئی نہیں بنایا محمد محمد بگوندہ چلا جا اے ہو گیت سمزام گوندہ چلا جا محمد پیارا بڑی شان والا بڑی لاج والا بڑی آن والا دوس دینات سنوندہ چلا جا محمد محمد بگوندہ چلا جا تے فرمان دے کینے اگلی گار سرو ختم نبوت ہے حوالے نہ لگ باب سمزام لے بڑی پیاری گا لگیتی بابا جی سمزام اللہ او دی کبر نو منور فرماؤں حالی آنکھو کیس بڑا پا رہا ہوں دا جی آنکھو آمین اللہ جی تھے بابا سمزام لے ٹی آو دی کبر تے کروڑا رحمتا نازل فرماؤں او ساتھو آڈے مسلک دی ترجمان نہیں کر گیا ہے حق کا نیت ثابت کر گیا ہے فرمان دے لے جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا کیا دیو سبحان اللہ او جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا محمد رتب نو پا کوئی نہیں سکتا سبحان اللہ نارائے تکبیر اللہ رحمت نارائے تکبیر اللہ رحمت او جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا محمد رتب نو پا کوئی نہیں سکتا او جی تھے میراج سرکار پانچی ستہ فلکان نو چیر جا پار پہنچی اب آج میرے محمد او تھے جا کوئی نہیں سکتا محمد رتب نو پا کوئی نہیں سکتا آزرا سونا کادی شانت عظمت جہزانی شہید دروحانی فرزاند کریا کریا بستی بستی شہر شہر کوچا نگری نگری کہہ کہہ روے کا رب کعبہ جی قسم ہے ان قیامت آ سکتی ہے پر میرے آقا دی نبوت تو بعد نبوت آ سکتی اور نہیں آ سکتی نبوت آسون ذرا میرے آقا دی شانت عظمت آج لوگ بیان کر دینے اوہ فلانے دی شان فلانے دی شان اللہ ذو الجلال دی قسم ہے ساڑے کول بیان کرنواستے یا رب دا قرآن یا آقا دی شان سباہ اللہ آسوند آقا دی شان ہجردہ سفرے بولو ہجردہ گاج کے بولو ہجردہ سفرے ابو بکر نال نے رضی اللہ تعالی جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں تیر راوچ پوکھ لگ دیئے پیاس لگ دیئے آج سن جرہا ساڑے پیر دی کرامت سننا چاہتے ہو جرہا پھر ایکٹیو ہوگے بیٹھو میرے آقا دی شانتِ عظمت سن ہجردہ سفرے بولو ہجردہ سفرے جا رہے ہیں میرے صدیق نال نے پوکھ لگ دیئے پیاس لگ دیئے میرے آقا فرما دیلے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کچھ کھان پیر باستے ہیں سوڑیا کھجورا تے پانی ساڑو ہوئی موک گئے سوڑیا موک گئے نے تے جان دیا جان دیا کلی آگئی کذی اُمِ مَا بَدْدِ پتا جے اُمِ مَا بَدْدِ کلی آگئی میرے آقا فرما دے نے پیارے صدیق جی آقا کیوں کب ہے کیا ڈرے اُمِ مَا بَدْدِ اُمِ مَا بَدْدِ دے مَا بَدْدِ مَا بَدْدِ اُمِ مَا بَدْدِ اب اِخْلَا ذرا میرے پیر دی شان تے عظمت اور جتھو لنگ دا گیا رنگ لنگ دا گیا اصور ذرا میرے آقا دی شان اور ساڑا پیر جتھو لنگ جان دا سی اللہ زلجلال دی قسمیں سکیاں فصلہ ہریاں ہو جان دیا سر تے آج کی ہے کارچ پیر پایا نہیں تے کاردے جی بھی سارے پیر صاحب دی تے مان بھی پیر صاحب دا اب ایک ذرا میرے آقا دی شان مائی آن دی بکری دودھ دن دی میرے آقا فرمان دے اممہ چون دی اجازت دے مائی آن دی بچیوں دودھ نہیں دن دی میں چون دی اجازت کی بھی دے لیں وہاں میرے آقا ہولی جی پھر آن دے اممہ چون دی اجازت دے مائی نو کی پتہ رحمت اللیلالامین ہے مائی نو کی پتہ میرے آقا فرمان دے اممہ چون دی اجازت دے مائی آن دی ہے صدقے جاماں قربان جاماں ایٹے سونے چہرے تے گلہ کیونیاں پولیاں کردے ہو پائے میں آن نہیں آن دودھ نہیں جن دی تے تسی آن دے چون دی اجازت دے میرے آقا فرمان دے مائی تو چون دی اجازت دے مائی ہاں رکھ کے آن دی چنگا جاؤ چون دو چنگا جاؤ چون دو خدا جی قسم اٹھا کے کہیں نا میرے آقا اگے ہوئے بکرینو ہاتھ لائیا تے ہوانا دودھنل پڑ گیا مائی حیران پریشان میرے آقا فرمان دے مائی کیجئی کولی لائے کے آن دی بائی نے سمجھا کوئی کھچیا تاہر نکل نئے ہوئے گی بکری بے مارے دودھ دندھی نہیں چالو کولی وے چیز ہی تے مائی کولی لائے کے آن دی دودھ نہ پر جان دی میرے آقا فرمان دے مائی ہور لے آن دن مائی گلاس لے آن دی ہوئی پر جان دہا جگ لے آن دی دیج کالیاں دیئے پتی لالیاں دیئے سارے برتر پر جان دینے پر خدا دی قسمیں بکری دے ہوانے چو دو دن موکدہ دو دن نہیں موکدہ صدقے قربان جاؤں میرے آقا فرمان دینے میرے پیارے صدیق سب دو پہلے امانوں پہلاؤں تہون کیے سارا کھا کے نا سارا کھا کے پیر صاحب تے جڑا باک کی بچد ہے او موڑی دعویٰ سے پتہ جے تبرک اوہے ویئے تے پرگر سن لینا زرہ فیصلہ بات دیا میرے آقا فرمان دینے پیارے صدیق میرے آقا فرمان دینے پیارے صدیق اما جنو آکھوں پہلے آب پیوے پہلے مائی نو پیلایا پھر پیارے صدیق نے پیتا پھر جناب اخیرتے میرے آقا نے پیتا پر برتنا ویچوں وی دو دن موکدہ آہا نہیں میرے آقا چلے جاندنے میرے پیارے صدیق بھی چلے جاندنے اللہ اللہ صدقِ قربان جاوا کی گلے کی مسئلہ اللہ الرحمن اللہ شیئر پنجریاں جی باندھن دینے پریشان نہیں ہو رہا میرے آکا چلے جان دینے پچھوں میں ماں بدھا خواہ دوندہ آکے ویندہ کار دے سارے برطن پر انے دو دنال تے بکری جڑی ماری کمزور سکی سڑی وہ ساری دودھ نہ لہوا نہ پڑیا پوچھتا ہے آدودھ کتھوں آیا ہے آندھی اے بے سردیہ سائیہ کی پوچھنا ہے دو سونے جے چیریا والے آئے سن کون سونے جے ریا والے آئے سن وہ دے زیرچی پہ گئے میں آندھی سا دودھ نہیں دیں دی آندھے نے امہ چوندھی اجازتیں میں اجازت دے دیتی ہے آم میں باپ دا خواہدہ حیران ہوں دا پریشان ہوں دا آندھے کوئی اتا پتا پوچھے ہی یونہ دا کوئی اڈریس پوچھے ہی اگر سن لو فیصلہ پا دیو تیرہ پڑی جائے سن میرے آقا دیشان تیزمت میرا یزدان نہیں سنا گیا آخو رحمت اللہ گاج کے کہلو میری باری بندے بھی تھوڑے دے رہ گئے لیکن کوئی گل نہیں اللہ تو آڈا پیار تے محبت قبول فرمائے آمین آندھے کوئی اڈریس پوچھے ہی کوئی اتا پتا پوچھے ہی تے مای اگ گو جڑا جواب دن دیئے خدا دی قسمیں سونے تے پانی نہ لکھن دے کا پانے آندھیے میں سر دیاس آئی یہاں میہ دے ہو نہ دے سونے چہرے ہی تک دی رہ گئی پتا پوچھنا یاد ہی نہیں رہا او نہ دے تے رہی اٹھے سونے سر اب ایک لیا ذرا آبا آزون دیئے رب نے اپنے مستفادت شاندہ تذکرہ کیتا ہے آبا آزون دیئے اینہ ارسلہ کا شاہدوں و مبشرا و نزیرا و دائیل ایلی اللہ بے ازنی ایلی اللہ بے ازنی و زرہ جم و نیرا او نہیں سمجھیا ایک جگہ تے آوازوں دیئے اینہ ارسلہ کا شاہدوں و مبشرا و نزیرا لے تو میں نوب اللہ و رسولی و دو ازر و دو و گیرو و دو سب بے اوو بکراتا و عسیل اے ہیں میرے اکتی شاندے حضمت اب ایک لے ذرا میرے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا او جنہیں نبی دنیا دے آئے رب نے کسے نو اینی شانت آکی تھی او سارا خسن دیڑا میرے رب نے اپنے مصطفیٰ نو دے دیتا مفسرین نے لکھیا ہے جنہیں رب کائنات نے کائنات نو پیدا کیتا نا ساری کائنات نو تے کائنات دا ادھا حسن حسن یوسف بنا دیتا جنہیں میرے دے تواڑے پیرو مرشد دیواری آئی رب نے حسن یوسف بھی تے ساری کائنات دا حسن کٹھا کر کے آمنا دے لالو دے دیتا اے ہیں وہاں پینات دے پیر دی شاندے حضمت آواز آن دیئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت بڑا ہو چکے ہیں اللہ تو آنڈا بیٹھنا قبول فرمائے اور ساڑی حاضری اور تشریف آوری نو قبول فرمائے میں انہی لفاظ تے اتفاق کرنا ختم کرنا اللہ منو تے توانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ حمد اللہم مبارک على محمد وعلا آل محمد کما بارک تالا ابراہیم وعلا آل ابراہیم اللہ کا حمید مجید ربانا ظلمنا انفزنا وعلام تغفر لنا اے میرے مولا اپنی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ نصیب فرمائے اللہ رمضان دے اس مہینے دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے اے میرے اللہ اپنے دین دا بول بانا فرمائے اللہ اسلام نو نافذ فرمائے اے میرے مولا ملک پاکستان دے حفاظت فرمائے اللہ ساڑے سارے زندگی دے صغیرہ کبیرہ گنامہ فرمائے اللہ سا نو ہدایت والا رستہ نصیب فرمائے اے میرے مولا جڑے اس دنیا تو ٹوڑ گئے لے اللہ او نا دیا کبرانو چند دا بغی چا بنا اے میرے مولا جڑیاں پینا ویرا تو محروم نے اللہ جنا پینا دے ویر کوئی نہیں ہونا نو نیک ویر ادا فرمائے اللہ اے نمانیاں تیرا در چھڑ کے نہیں جا سکتے اللہ تیرا در چھڑ کے جانتے کتے جان اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائے یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے اے میرے اللہ اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائے یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے اے میرے مولا اپنی رحمت دینا الگناہ معاف فرما سبحانہ رب کا رب العزت اما یا سبور و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین